گفتگو کا آغاز ٹیکنیکلی مجھے علی گوہر بلوچ صاحب سے کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ زائی بات ہے حکومت میں ہیں اور ماشاء اللہ سے حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں اب مزے اتنے لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چوپڑیاں اور وہ بھی دو دو اور وہ اس لیے کیونکہ وزیر خارجہ سالدار صاحب جو ہیں وہ اب نائب وزیر آزم بھی بن گئے ہیں میں تو سے علی گوہر بلوچ صاحب یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے بن گئے کیوں بنے نائب وزیر آزم کیا پارٹی کے اندر کی جو کانفلکٹ تھی اس کی وجہ سے بنے یا پھر نواز شریف صاحب نے مقتدر حلقوں کو اور پوری قوم کو اور اڈیالا کی جو عبام ہے اس کو یہ بتانا تھا کہ نواز شریف اس کو یہ بتانا تھا کہ نواز شریف is still not done yet اس لیے یہ بنے ہیں نائب وزیر آزم یا پھر اس لیے بنے ہیں تاکہ دوست ممالک کو یہ بتایا جا سکے کہ نہیں نہیں شباد سرکار کو تو نواز شریف بھی کیوں ان کر رہے ہیں یہ الگ الگ نہیں ہے یہ کچھے ہیں what is the reason بسم اللہ احمد وآہم اس میں سے کوئی بہت زیادہ تھیوریز میرا خیال ہے کہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس پر اتنی بھی گفتگو کریں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اس ٹاپک پر اس سے پہلے اس عوضے پر کافی لوگ رہ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر even جو لفکار علی بھٹو صاحب نائب عزیزی آدم رہ چکے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ان کی اہلیہ مطرمہ نصرت بھٹو صاحب بھی ایک ٹائم میں کچھ حدثہ رہیں پروید علی صاحب بھی رہے کچھ اور بھی ایک تو لوگوں کے شاید نام آتے تو ایکچولی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ صوبوں میں کبھی کبھی کچھ ودرا کچھ سینئر ودیر کا نام دیا جاتا ہے تو ڈار صاحب یقینی طور پر سینئر پولیٹیشن ہے کافی زیادہ اسمبلیز میں انہوں نے وزیر خزانہ کے کلمدان بھی سنبھالے جب بھی پی ایم ایل ایل کی گورنمنٹ آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کسی ایک فیٹ میں نہیں ہے وہ بھلکی خدمات مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازہ ہے تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے وہ اگر ان کو ڈرپٹی پرائم میسٹر کا عوضہ دیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہے ہماری پارٹی کے لیے بھی ٹھیک ہے اور یقینی طور پر اس سے اگر ہم یہ دوری نکالنے کے لیے کوئی نواز شریف اور شین اور مین سے شین اور نون سے شین نکالنے کے یہ تو آپ کو پتہ ہے تیس چالیس سال سے سلودش جانے ہیں لیکن ہمیشہ شباز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ میں پی ایم ایل ایم کا کارپورنوں اور میرے قائد نواز شریف صاحب ہے تو میرا خیال ہے ان باتوں کو ابھی کوئی خاص مقصد نہیں ہے ہاں البتہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو آج ہمارے حالات ہیں وہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ملکی حالات جو ہے وہ الحمدللہ معاشی طور پر بہترین کی طرف ملکی حالات ہیں جو کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں ان کو میں نے ہی خبر دی تھی کہ سر ڈیپٹی وزیرا آدم سنہا ہے ساکڈاڑ ساپ بن رہے ہیں تو انہوں نے اس کی تربیت لی تھی بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بینے ایسا کوئی عوضہ ہوتا ہے بھلا گیا ایسا تو کوئی عوضہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھی کریئے کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے تو جب آپ حالات کی بات کرتے ہیں سر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک کے وزیر اطلاعات کو نہیں پتا تقریباً تیس دن پہلے کہ بھائی یہ ایک ڈیزگنیشن آسف کی رئی ایک ہو چکا ہے بلکہ ساکڑ ساپ بن چکے جبکہ انکٹوں نے ان کو بتا رہا ہے تو دس شوز کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں دس شوز کے ہاو دس سسٹم ہے نہیں دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب تک ملدرشپ کی طرف سے بقاعدہ کوئی چیز آنونس نہ کی جائے اور یہ پارٹی پولیسی نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کو پہلے ظاہرے میڈیا پر یا ان چیزوں کو آنونس نہیں کیا جا سکتا اور یہ پارٹی ڈسیپلن کی سخت خلاف وردی کے دمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں تو لہٰذا انفرمیشن ظاہرے آ جاتی ہیں اگر ڈار صاحب جو ہے وہ جپٹی پرائیم نیسٹر ان کو بنایا گیا ہے تو یقینی طور پر یہ چیز پہلے کسی فورم پر ڈسکس ہو رہی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ یہ خبر آپ تک بھی پہنچی اور میں سمجھتا ہوں کہ تارٹ صاحب نے بھی بلکل اپنے آفیس کے ڈیکورم کا خیال رکھتے ہوئے قبل از وقت اس چیز کو آنونس نہیں کیا فیر اناف